اسلام علیکم پاکستان نیوی میں سرکاری بہت ساری نوکریوں کا اعلان ہوا ہے آل اوور پاکستان آپ کا تعلق چاہے پاکستان کی کسی بھی صوبے کسی بھی شہر سے ہے آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پر سندھ سے ہیں پنجاب سے ہیں خیبر پختوں خواہ بلوچستان کشمیرف کہیں سے بھی ہیں سندھ رورل سے ہیں سندھ اربن سے ہیں کراچی سے ہیں سب کے کوٹے یہاں پر مجود ہیں آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی تعلیم پرائیمری بھی ہے تب بھی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان نیوی سب کی من پسند ہے اس پر جانے کی سب لوگ خواہش کرتے ہیں اور اس طفح پاکستان نیوی پاکستانیوں پر بہت مہربان ہوئی ہے اور بہت ساری سیٹوں کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کیونکہ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو اپلائی کرنے کا اے ٹو زی مکمل طریقہ بتاؤں گی اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کا بھی سبسکرائب کر لیں میں ہوں سنمدیل شاد اور روزانہ بیسیس پر جو گورنمنٹ جابز میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اور اس میں اس کی ایک ایک چیز بھی سمجھاتی ہوں کہ کون کس جاب پر اپلائی کر سکتے تو اس جاب میں بھی میں بتاؤں گی انڈ تک دیکھئے گا ویڈیو سکپ نہیں کرنی میرے ساتھ بنے رہے گا انشاءاللہ آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کا آن لائن اپلائی ہونا ہے اس لئے ویڈیو سکپ نہیں کرنی سٹیپس مس نہیں کرنے اور آپ نے یہ چیز توجہ سے دیکھ لینی ہے کہ کس چوپر کون اپلائی کر سکتا ہے تو ہم اس کو ون بائی ون اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں اس میں جو سیٹیں آئیں ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک دو سیٹ نہیں ہیں کہ بس چار پان سیٹیں ہوں جیسے کوئی اسسسٹینٹ ہے اس میں بہت زیادہ کٹیگریز میں سیٹیں ہیں کہ میں کہتی ہوں پاکستان کا کوئی بھی شہری ہے اس میں سے ایک نئے کٹیگری کے اندر تو فال کرتا ہی ہوگا ہم ان کو ون بائی ون فٹا فٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ ہیں اور سب کے بارے میں بتانا جب تک ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی آپ لوگ کو پھر سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو جو ہے جیسا سارا ڈسکس کر لیتے ہیں اور میں میری بہنوں کو بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کس میں اپلائی کرنا ہے پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں اس کا ٹیسٹ اور کیا کیا آگے گے پروسیجر ہیں چلیں جی پہلے ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں اسسسٹینٹ ہے اگر آپ نے اس میں پنجاب کا بھی بلوچستان کا ٹوٹل بارہ سیٹیں ہیں اچھا ہر ایک پوسٹ پہ الگ کوٹا ہے یہ آپ نے اب کوٹا اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ لینا ہے میں اس کی ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گی ٹھیک ہو گئے جیسے اسسسٹینٹ ہے اسسسٹینٹ میں پنجاب کی چھے سیٹیں ہیں خواتین کی تین ہیں بلوچستان کی ایک بلوچستان کی ایک ہے اور ٹوٹل بارہ سیٹیں ہیں اگر آپ نے بی اے سمپل بی اے کیا ہوئے یا بی اے سی یا بی کوم یا کچھ بھی ٹھیک ہے نا گریجویشن ڈگری آپ کے پاس مجود ہے نا تو آپ میری بینوں نے میرے بھائیوں نے اسسسٹینٹ پہ کرنا ہے موسٹ پروبیبلی اس میں میری بینوں نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں عمر کی حد جو ہے تیتی سال تک کی میری بینیں اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اٹھارہ سے تیتی سال میل اور فیمل خیر دونوں ہیں لیکن بینوں کو اس لیے بتا دیتی ہوں کیوں نے مسئلہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں سپیشلی الگ سے بھی بتا دیا کریں کہ ہم کس میں اپلائی کریں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو بچوں شور نہیں ڈالنا کیونکہ یہ اس میں کافی سیٹیں ہیں اور وہ بتانی ڈیٹیل ضروری ہے اس کے بعد اس میں اگلی سیٹ جو ہے ڈیٹا اینٹری اپریٹر کی ہے اس میں بھی آپ کے پاس اگر بیچلر ڈگری ہے فزکس میں میتھ میں اور اکنومکس میں تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کوٹے آگے پھر کہہ رہی ہوں مجود ہیں آپ لوگوں نے وہ خود دیکھتے جانے ہیں ٹھیک ہے آگے فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ اس میں سیٹیں ہیں میٹرک کیا ہوا ہے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جن کو فوٹوگرافی وغیرہ کا شوق ہے اس کے بعد اس میں ڈی سی ڈی سی یہ جو پوسٹ ہے نا اور ٹیلی فون آپریٹر ہے اس میں میری بہنوں نے بھی اپلائی کرنا ہے میری بہنوں نے کیونکہ یہ فیمیلز کے لیے پھر کہہ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس میں اپلائی کریں تعلیم اگر ان کی دیکھی جائے یو ڈی سی ایل ڈی سی ان کی انٹرمیڈیٹ اور جو ہے ایل ڈی سی یعنی جس میں ایل ڈی سی گیاروہ سکیل ہے اس میں آپ کی کر میٹرک ہے دیکھیں نا اب میٹرک تو آج کل کے دور میں سب کا ہی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ لوگوں نے بلکل یہ نہیں دیکھنا ایک سیٹ ہے دو سیٹ ہے اتنا کوٹ ہے فلان اللہ تعالیٰ نواز نے بھی آئے تو پھر بندے کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں سے نواز دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس میں ڈرافٹس مین ہیں اس میں آگے دیکھیں تو یہ ہم چلتے ہیں جی نائب کاسد اچھا یہ اسلام آباد کی بھی اس میں سیٹے ہیں یہ پڑھنا مجھے نہیں سمجھا رہا ہے یہ کونسی ہے کیونکہ ایک تو ان کا یہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں نے کافی ٹرائی کیا لیکن یہ بلر میں آ رہی ہیں اینی ہاؤ اس میں نائب کاسد کی ہیں اسلام آباد اور کراچی کی سیٹیں اس میں اب اسلام آباد والے جو کہہ رہے تھے ہم نے اپلائے کرنا ہے ہم کیسے کریں تو اس میں بہنے اور بھائی دونوں اسلام آباد اور یہ پوسٹنگ بھی جو جو کوٹا لکھا ہے وہیں پر ہی پوسٹنگ ہوگی مزے کی بات اس میں سب سے زیادہ یہی ہے تو یہ نائب کاسد جو ہے دس سیٹیں اسلام آباد کی ہیں اور صرف اور صرف آپ نے جو ہے وہ پانچ پڑی ہوں پرائیمری کیا ہو پانچ پڑی ہوں تو آپ اس کے پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں خاکروب ہے خیر وہ جو مطلب بلکل ہی یہ خاکروب یا مالی ہے یا گراؤنڈ مین ہے یہ چوکی دار ہے یہ اس میں زیادہ تر اسلام آباد اور یہ اسلام آباد اور کراچی کی سیٹیں ہیں کونسی نائب کاسد خاکروب مالی گراؤنڈ مین اور شوکی دار اس میں صرف کراچی والے اور اسلام آباد والے اپلائی کریں گے یہ ان کے اپنے شہروں میں پوسٹنگ ہوگی اور صرف ان کے پاس اگر یہ پانچ پڑے ہوئے ہیں تو اس پر یہ اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے جو اپلائی کرنا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے درخواستیں دی نہیں ہے انہوں نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا خیر وہ جب میں آن لائن اپلائی کا بھی میں بتاؤں گی میں اس میں بھی آپ کو ایڈ کر دوں گی یہ چیز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے ایک اور ہے اس میں انہوں نے ایڈ کی ہی ہے پی این سی ہے اس میں جو سٹاف ان کو سٹین اور ٹائپس چاہیں گے ان کو ڈیٹر اینٹری آپریٹر یو ڈی سی ایل ڈی سی اسسسٹنٹ اسسٹنٹ آگے یہ کوئی اسسسٹنٹ ہے اس کے آگے یہ بھی ابھی کچھ ڈرافٹ مینز ہیں اس میں کچھ اسسسٹنٹ سٹور کیپر ہیں لیڈی ہیلتھ وزیٹر ہیں لائبریرین ہیں جونئر اس کے بعد یہ ریسپشنسٹ ہیں سٹور مین ہیں اس کے بعد ڈرافٹ مین ہیں پھر اس میں انجن ڈرائیور ہے پولیس کانسٹیبل جی جی اس میں پولیس کانسٹیبل اور اس میں میرٹ کتنے ہیں جی اٹھائیس ہیں اقلیت کے بھی اس میں اپلائے کریں گے دو کراچی اور لاہور ڈویین کے ڈومی سائل رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی یہ دیکھیں جی جن کے پاس کراچی اور لاہور کا ڈومی سائل ہے وہ پولیس کانسٹیبل پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بھئی اس کو نہیں چھوڑنا کسی نے یہ بڑی اہم ہے اس کے بعد اس میں جونئر ٹائم کیپر اس کے بعد اس میں خادم مسجد جو قرآن پاک کے حافظ ہیں حافظ قرآن کے لیے بھی اس میں سیٹیں دیکھیں یہ موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں ٹھیک ہے جی باقی وہ دوسری ہیں ان کا مجھے صحیح طرح سا ایڈیا نہیں لیکن اس میں انہوں نے تجربہ بھی مانگا ہوا ہے خیر اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ستائیس اگست سے دس ستمبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے مطبع اس میں جو ریکریوٹمنٹ ہوگی جو بچے کہتے ہیں جی ہمارے ٹیسٹ کہاں ہوگے کون سے ہمارے سینٹر بنیں گے تو اس میں جو شہر انہوں نے شامل کیے ہیں حیدر آباد ہے اس میں خوزدار ہے دیرہ اسماعیل خان راول پنڈی رحیم یار خان سکھر سوات سیال کورٹ مزفر آباد ملتان لاہور گوادر گلگت کوئٹہ کھاریاں کراچی فیصل آباد شہید بنزیر آباد ٹھیک ہو گیا یہ ان کے سینٹرز ہیں سارے اور یہ اس میں آپ لوگوں کی انہی سینٹرز میں پھر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں گی کہ آپ کہاں پر جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں چلیں جی اب ہم جلدی جلدی آن لائن اپلائی کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے آج ہیں جی جی یہ دیکھیں جی یہ نیوی کی میں نے افیشیل جو ویب سائٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے اور ہم اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پر قدم ویلکم ٹو پاکستان نیوی یہ اس کی افیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ ہی ہم اپلائے کریں گے کوئی اس کا مطلب جب افیشیل ویب سائٹ پہ کوئی بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے جینون ہے اس میں کوئی بھی ایسی فیکنس نہیں ہے تو چلیں جی میں آپ اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں اس میں آپ یہ نیچے آئیں گے اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گے کیونکہ یہ سویلینز پہ دیکھیں گے اور یہاں پہ ریجسٹریشن ناؤ پہ کلک کریں گے اس کے ساتھ میں آپ چیز بتاتی جاؤ ایڈورٹائزمنٹ میں جو نائب کا صد ہے خاک روب ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے مالی درخواست جس طرح سے میں نے آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتایا سارے کاغذات وغیرہ ہیں وہ سارے بزریا ڈاگ درخواست درجہ زیل بالا بھرتی دفاتر میں ارسال کروائیں تمام اسامیوں کا انٹرویو لیا جائے گا ان کا صرف ٹیسٹ نہیں ہوگا باقی سب لوگوں جس میں بھی ریجسٹر ناؤ پہ کلک کیا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ ابھی اوپن ہو جاتی ہے چلیں تب تک ہم اس کو یہ دیکھیں جس کی آخری تاری دو اپریل تک اس کی آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں صرف پاکستانی شہریت کے شہریت کے حامل افراد کے میل فیمیل جی یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ریجسٹریشن فارم کھل گئے یہاں سے آپ سیویلین بیچ ایٹ و ایٹ و ایٹ و آپ سلیکٹ کر لیں گے آپ اپنی براند سلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کس میں اپلائی کر نا چاہتے ہیں udc ldc ڈرافٹ میں دیکھیں ان کے نا اسیسٹنٹ سارے اس میں سے آپ اپنی سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد pnr sc یہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنا سلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کون سے وہ بنتا ہے یہ دیکھیں نا یہاں پر ہم ان کی ایڈوٹائزمنٹ میں دیکھتے ہوں اپٹ آباد پشاور پاکس نیوی یہ انہوں نے بتائی ہوئے یہ سینٹرز ہیں اس میں سے آپ اپنا سینٹر چوز کر لیں گے ٹھیک ہو گیا کہ 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 پر ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں پھر ٹیسٹ کی یہاں ڈیٹ آپ کی فوری آ جائے گی جیسے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آگئی اٹھارہ اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں میں اٹھارہ کو آنا تو یہ دیکھیں آٹ بھی ہے دس بھی ہے ساڑھے گی جو ٹائم آپ سیلیکٹ کریں گے آپ نے اسے یاد رکھنا ہے اور اسی میں ہی آپ کے ٹیسٹ ٹائم وغیرہ ساری آپ کی آ جائے گی ٹھیک ہوگی یعنی اس میں ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ ہمارا پیپر کب ہونا ہے سب کی مختلف ڈیٹس ہیں جیسے میں کہتی ہوں ملتان ٹھیک ہے تو اس کی یہ دیکھیں 19 تاریخ بھی ہے 20 بھی ہے 21 25 میں سیلیکٹ کر لوں گی اس میں سے جیسے میں 19 سیلیکٹ کروں گی آپ دیکھیں لیں گے یہاں ہم بتا دیں گے کہ ہمارے والد جو ہمارے دیورنگ سرویس اللہ معاف کرے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا میں ان کی وائف ہوں میرے ہزبن کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ معاف کرے ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ اپلیکی بھلہ دیں گے اگر آپ گورنمنٹ سرویٹ ہے نہیں بھی کی ہے میں اس کی پروپٹیز میں جاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے ایٹی ون کے بھی ہمیں کتنا چاہیے بیس تو پھر اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے میں کیا کروں گی میں اس میں سی کو ری سائز کر لوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے نام لکھنا ہے candidate کا cnac father name cnac gender لکھ دیں گے material status married single religious province domicile یہ ساری simple simple چیز ہیں پلیز do not provide portable mobile number یہاں آپ نے اپنا وہی mobile number لکھنا ہے یہ نہ ہو اور اسے اپنے یو phone میں convert کیا ہو ایسا کچھ نہیں ہو چاہیے یہاں آپ اپنے father کا mobile number بھی add کر دیں یہاں آپ اپنا permanent address اور پھر آپ apply کر دیں گے باقی further جیسے information مانگتا جائے آپ اس میں upload کرتے جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو apply کرنے کا طریقہ سمجھا آگیا ہوگئے اس کی official website سائٹ پہ میں آپ لوگ سکھا ہے یہ اس کا طریقہ ہے اس کو follow کریں باقی links میں اس کی description میں لگا دوں گی whatsapp groups ہیں وہ بھی ڈیسکرپشن میں لگا دیں گے ٹھیک آپ ان کو جائن کر سکتے ہیں اور ہماری community کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو لائک کر دیں اور چینل کا بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں روزونا بیسز پر آپ کو اچھی چی نئی جاب بتاتی ہوں اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ سمجھاتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکی لائفی سالانی گوان